وکلا اور جیوڈیشری میں بے چینی اور عدم استحقام پیدا کرنے والے جنرل مشرف کا کیس آپ نے لے لیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وکلا اور سپریم کورٹ کے ججز جنرل مشرف کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے مگر پھر بھی آپ نے اپنی وکلا برادری کے مخالف سمجھے جانے والے جنرل کا دفاع کیا ایسا کیوں؟ جنرل سب مجھے معلوم تھا آپ مجھے آسان سوال نہیں پوچھیں گے اور کہیں آپ گوگلی پھنکیں گے وہ آپ نے گوگلی پھنکی ہے تو دیکھیں بات یہ کہ میں نے کبھی بھی کسی شخصیت کو نہیں دیکھا پہلے کیس کو دیکھا ہے اور کیس کو پسند کیا ہے سو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنرل پرویز میرا سیاست سے میرا بہت آپ دیکھ لیں گے میرے کریئر بھی آپ کے سامنے ہیں کوئی اتنا زیادہ میری افیلییشن نہیں ہے میں نے بینظیر بھٹو کی اسیسنیشن بھی کی ہے میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کی وقالت بھی کی ہے میں یوسف رضا گلانی صاحب کے تقریباً سارے بچوں کے کیسز اس وقت کر رہا ہوں سو اگر آپ دیکھیں تو وہ پولیٹیکلی صرف ایک چیز میرے پاس نہیں کوئی شریف فیملی کا کوئی کیس اس وقت میں نہیں کر رہا جی ادھر وائز تو سب سے پہلے لائر کا پروفیشنل ہونا ضروری ہے اوکے سو پولیٹیکل افیلیشن یا پولیٹیکلی کریکٹ یا انکریکٹ ہونا یا میری کنسیڈریشن نہیں ہوتی اور مجھے اس کیس میں جنرل صاحب نے خود مجھ سے رابطہ کیا آپ پرسنلی خود ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می کہ آپ میرے کیسز کرو اور آپ بھی دیکھیں کہ ہائٹ ریزن کیس جو گرداری کا کیس ہے وان آف ایٹس کائنڈ ہے سو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ہائٹ ریزن کی کرمینل پرسکیوشن نہیں ہوئی آرٹیکل سکس کی تو ایک میرے لیے بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا کہ یہ ایک کونسٹیٹوشنل کرائم تھا اس کی ڈائمینشنز اور اینگلز بڑے ڈیفرن تھے بٹ اوڈر دن ڈیکٹ میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے جنرل پرویز مشرف کو از ای ہیومن لی از اینسان میں ان سے بہت متاثر ہوں اور وہ مجھے بڑے